نمشکار بڑی خبر میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں شکھر چودری گجرات اور ہیماچل پردیش میں ہونے والے چناووں مکیل پرچارکوں کی لسٹ میں اس بار راجستان سے کسی بھی نیتہ کا نام شامل نہیں ہے چاہے بات کانگریس کی کرے یا بھاجپا کی اس بار اس لسٹ سے راجستان کو دور رکھا گیا ہے اور اس چرچہ میں مرشاہ شامل ہوں گے ہمارے چیف ایٹر پرطاب راہو پرطاب جی کیا کارن ہے اس بار کہ راجستان کے نیتاؤں کو دور رکھا گیا اس لسٹ سے شکر یہ ایک بڑا آشار کا وشہ ہے کہ اتنا بڑا راجستان جتنے نیتاؤں کی فوج اور اس بار تو سب سے بڑی بات ہے کہ کندر منٹی منڈل میں ساتھ ساتھ منٹر راجستان سے ہیں اور بھاجپا میں بھی ایک کے بعد ایک نیتاؤں کی کتار ہے لیکن جب جنہوں پرچار کی باری آتی ہے یا دوسرے راجیوں میں جا کر تو ایسے کہا جاتا ہے کہ اثردار نیتا راجستان میں نہیں ہے اور ایسے کہا کہ ان کے سٹار کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے یعنی یہ بینہ سٹار کے جو ہے راجستان میں بھاجپا اور کانگریس چل رہی ہے بڑا ایک راجستان کے راجنیتے کے لیے راجستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑا ایک سوچنے کا وشہ ہے کہ آخر میں اتنا بڑا راجستان اور آزادی کے اتنے سال بعد بھی ہم کیا ایسے نیتاؤں کو تیار نہیں کر سکے اس سے پہلے تو کم سے کم یہ تھا کہ محلال سکھاڑیا ایک جمعانے میں تھے جو کانگریس کے کبھی باہر جا کے پرچار کرنے والے نیتاؤں میں شامل ہوتے تھے اسی طرح بیروزنگ شکھاوت نے لاس تک قدہ اور نیتا کا اپنا جو رول ہے وہ ادا کیا اور وہ جاتے تھے وزندرہ راجے بھی جب تک پچھلے دنوں تک بلائی جاتی رہی ہیں لیکن راجستان کے نیتاؤں کی جو اشو گہلوت بھی گئے ہیں کئی جگہ اور وہ راجسترے کانگریس کے مہا سچیب میں رہ چکے ہیں لیکن یہ ریٹنگ کس نے کم کر دی کونسی ایسی ایجنسی ہے جس نے راجستان کے نیتاؤں کی ریٹنگ کو کم کر کے ان کے سٹاروں کو ہٹا دیا ہے یہ بڑی سوچنے کی بات ہے آخر میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ راجستان کے نیتاؤں کی جو ریٹنگ ہے اس میں کمی کیوں آئی لیکن بڑی بڑا سوال یہ ہے کہ اگر بات کرے وزندرہ راجے کی یا گہلوت کی یا اپنے آپ میں ایک فیس فیلیو ہیں ان کی ایک سٹار پچارک ہیں آخر ان کا نام جو جو اگر پچاروں کی بات کیا جائے تو ان کا نام سب سے پہلے آنا ضروری تھا انہی کو نہیں بلائے گیا نہ ان کو انویٹیشن ملا تو اپنے آپ میں ایک سوچنے کی بات ہے کہ واقعی کیا نمبرز کم ہو رہے ہیں راجستان کے ہاں شکر یہی بات ہے کہ راشتی راجنیتی میں شاید راجستان کے منتریوں کے سنکھے حوالے ہی بڑھ گئی لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ راجستان سے تو دوسرے جو چھوٹے چھوٹے راجیہ ان کی اہمیت زیادہ ہے اور راجستان سے ہم منتریوں کی لسٹ لیں تو تین کبینا منتری ہیں اور تین کبینا منتریوں میں دو راجستان سے سانسر جرور ہیں لیکن دونوں ہی ایمانچر پردیش کے ہیں یعنی چھوٹا سا راجیہ جہاں سے ماتر چار سانسد سانسد میں آتے ہیں وہاں سے دو منتری راجستان کے معرفت وہاں بھیجے ہوئے ہیں اور راجستان سے کیولے ایک کبینا منتری ہیں تو یہ ایک چیز بتاتا ہے کہ راجستان کی راجنیتی کی جو ریٹنگ ہے راجستی سطر پہ کافی نچھلے سطر پہ پہنچ گئی ہے اور یہ ہمارے لئے چندہ کا وشح ہے یہ ایک صاف طور پہ جائر بھی کرتا ہے کہ جو پرمک منترال ہیں ہمارے نیتاؤں کو نہیں ملتے ہیں ہماری بھومی کا راجستی سطر پہ کام ہو گئی ہے راجنیتی بھومی کا بھی کام ہو گئی ہے ہماری یہاں کی راجنیتی کو وہ اہمیت نہیں حاصل ہو پائی ہے جس کا راجستان حق تار ہے اور یہ سوچنے کا وشح ہے راجستان کے نیتاؤں کے ساتھ ساتھ عام جنتہ کا بھی یہ ہے کہ ہمارے نیتا کیوں اپنی ریٹنگ میں کمجور رہ گئے ہیں کیوں وہ سٹار نہیں بن پاتے کیوں نہیں راجستی سطر پہ ان کی پہنچ اور پوچھ بن پاتے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پر پتار جی دیکھا جائے تو اگر بات چندریش کمار کی کریں ہیں لالچند کٹاریا کریں جن کو اتنا بڑا کیبینیٹ میں ایک جگہ ملی ہے لالچند کٹاریا کو کیبینیٹ میں جگہ نہیں ملی ہے انہیں راج منتری بنایا گیا ہے چندریش کماری کو بنایا جرور گیا ہے لیکن ان کو ویر بھدر سنگھ کی جگہ بنایا گیا اور ویر بھدر سنگھ اور چندریش کماری خود بھی لمبے سمیں تک ہمچل کی راجنیٹی کرتی رہی ہیں وہاں منتری رہی ہیں وہاں کی ویدائق رہی ہیں پچھلی بار ہی پہلی بار انہوں نے کیونکہ وہ جودپور کی بیٹی ہیں تو پچھلی بار پہلی بار انہوں نے جودپور سے لوگ سبا کا چناؤ لڑا اور وہ جیتی اور راجستان کے معافت پہنچ گئی لیکن جہاں تک چندریش کماری کی بات کریں اپنا زیادہ تر سمیں یا تو دلی یا شملہ میں بتاتی ہیں اور ان کی راجستان سے اتنا ہی جڑاو ہے جتنا کی ایک مائکے سے کسی مہلہ کا ہوتا ہے تو نیشہ طور پر ان کا مائکہ ضرور ہے لیکن راجنیٹی کی بات کریں تو چندریش کماری کے لیے بھی راجنیٹی ہمچل کی راجنیٹی زیادہ اہم رکھتی ہے اس کے بزنسبت کی راجستان کی بلکل بتا جی لیکن اگر دیکھا جائے آپ کی حساب سے کیا قارن ہے کہ جس طریقے سے کہ اس بار جو لسٹ میں راجستان کو دور رکھا گیا ان کو شامل نہیں کیا گیا اس کے بلکل کو ایک قارن لگتا ہے شکر کی راجستان کے جو نیتا ہے وہ راجستی اصطر پہ خود نیتر تو نہیں کر پاتے وہ کہیں نہ کہیں پچھلگو بن کے رہ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جو انہیں ایک اہم بھومی کا نبھا کر اپنے پیچھے بھیڑ کو کھیچنا ہوتا ہے اپنے پیچھے نیتاؤں کو کھیچنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پا رہے اور کہیں نہ کہیں کسی نیتا کے پچھلگو بن کے اپنی اہمیت کو کھو رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا لیکن یہاں اشک گہلوت جیسے اور وسندر راجست جیسے نیتا ہیں جن کے پیچھے ایک جن سمرتن بھی بڑا ہے ان کی اہمیت جرور ہے لیکن اس اہمیت کو پوری طرح سے دونوں ہی پارٹیوں کے اللہ کمان نے نظر انتاج کر دیا یہ ایک بڑا سوچنے کا وشہ ہے کہ آخر میں ایسے قدہ ور نیتاؤں کا اپیوگ راستی اسطر پہ کیوں نہیں کیا گیا چناؤں کے دوران دونوں کی ایمیج بھی کافی ووٹ کیچر کی یا بھیڑ کو کیچنے والی رہی ہے اس کے باؤزود دونوں کا اپیوگ نہیں کرنا یہ ایک بڑا آشیر جنک وشہ ہے ملکل پتہ آپ جی کہیں نہ کہیں راجستان کے نیتاؤں کو اس لسل سے دور رکھا گیا ہے دیکھیں دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ دیش کا سب سے بڑا بھو بھاگ والا راج راشتری راجنیتی میں بونا ثابت ہو رہا ہے آزادے کے بعد کانگریس اور بھاجپا کی دوی دھروویے راجنیتی کا گڑ بن چکے اس پردیش کے نیتاؤں کو دونوں ہی پارٹیاں راشتری چہرہ نہیں مانتی گجرات اور ہیماچل پردیش میں ہو رہے ویدھان سبا چناؤں میں راجستان کے نیتاؤں کا یوگدان شنی ہے یہاں تک کی چھوٹے چھوٹے راجیوں کے نیتاؤں کو دونوں پارٹیاں میں پرچار کے لیے اسٹار نیتا کے طور پر پارٹیاں نے چنطو لیا ہے لیکن یہاں کے قدعور نیتاؤں کی پارٹی پوری طریقے سے اندیکھی کر رہی ہے ابھی تک کانگریس میں مکہ منتری اشوک گہلوچ سے لے کر بھاچپا میں پورو مکہ منتری و سندرہ راجے تک کو بلاوا نہیں آیا ہے دونوں پارٹیاں کے پردیش ادھیاکش سہیت باقی نیتاؤں کو تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے ہماچل پردیش میں چناؤں پرچار تو دو دن بعد نپڑ جائے گا وہیں گجرات میں نریندر موڈی کو کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے وہیں کانگریس کے نیتا گجرات میں چناؤ پرچار سے خود بھی بچنا چاہتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس نے گجرات ہماچل میں ویدھان سبا چناؤ کے لیے اس بارستار پرچارکوں کی لسٹ میں اسی نیتاؤں کے نام نرواچن آیوکسوں پہ ہے کانگریس کی اس لسٹ میں جہاں AICE کے کشا ادھیاکش موتی لال گورا سے لے کر یوت کانگریس اور NSUI کے نیتاؤں کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے جبکہ بھاچپا کی سوچی میں راشتری اتھیاکش نیتن گھڑگری سے لے کر لالکرش اڈوانی اور راجیوں کے نیتا بھی شامل ہے اس کے علاوہ اسثانی اسطر کے اسٹار پچارک بھی اس لسٹ میں شامل ہے کانگریس کی اور سے راجبب پر مونری اپا محمد ازرود دین سمیت سریش پچوری جیسے نام بھی دیے گئے ہیں وہیں سنگٹھن سے راشتری مہاسچیو بی کے حری پرساد اور حنومت راو سے لے کر موسینا کدوائی دکویجے سنگھ کانتیلال بھوریا نند کمار پٹیل سے لے کر کرنمائی نایق وانی راو اور فولو دیوی نیتام سمیت یود کانگریس اتھیاکش اتمن واسودیو اور نس یو آئی کے سنجیف شکلا کے نام بھی شامل ہے گوار طلب ہے کہ راجستان کے کھوٹے سے کیندر میں سات منتری ہیں تو مکھی منتری شو گہلود بھی سنگٹھن سے لے کر منتری تک کے اسطر پر مہتمون زمداریاں پہلے بھی نبھا چکے ہیں ادھر بی جے پی کے بھی چالیس پرچارکوں کی سوچیب سے راجستان قائب ہے اسٹار پچارکوں میں ورشت نیتا لالکرش اڈوانی باجپا دیاکش نتین گڑگری لوگ سبھا میں وپکش کی نیتا سوشمہ سوراج راجی سبھا میں وپکش کی نیتا ارونجیٹلی مرلی منوہر جوشی راجنات سنگھ ونگٹیا نائیڈو سے لے کر مدھ پردیش کے مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان چھتیزگڑ کے مکھی منتری رون سنگھ جھارکھنڈ کے مکھی منتری ارجن مونڈا گوہا کے مکھی منتری منوہر پاریکر تتہا بیہار کے اوپ مکھی منتری سوشیل کمار موڈی سمیت لگ بگ سبھی بڑے نیتاؤں کے نام شامل کیے جارے گجرات کے مکھی منتری نریندر موڈین راجستان کی پورو مکھی منتری وسندرہ راجے کو بھاجپا کا اسٹار پرچارک نہیں مانا ہے سوطروں کے مطابق اگلے ماں گجرات ویدان سبا چناؤ کے لیے موڈی نے آلہ کمان کو 38 اسٹار پرچارکوں کی سوچی بھیجی ہے وہیں ہماشل نے بھی 35 ناموں کی سوچی بھیجی گئی ہے تو دوسری اور کانگریس نے بھی اپنے 49 اسٹار پرچارکوں کی سوچی بھیج دی ہے لیکن اس میں راجستان سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس وشے پر چرچہ جاری رکھیں گے لیکن یہاں رکھیں ایک چڑے سے بریک کے لیے اور بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے بریک پہ جانے سے پہلے ہم چرچہ کر رہے تھے کہ راجستان کے نیتاؤں کو پرچارکوں کی لسٹ کی سوچی سے بہار رکھا گیا پتاب جی کیا قارن مانا جائے بی جے پی جو ایک فیس ویلیو اگر وسندرہ راجے کی بات کریں تو اپنے آپ میں بی جے پی کی فیس ویلیو ان کا اپنا ایک الگ ورچسف ہے مانا جاتا ہے کہ بی جے پی سے ہی وسندرہ ہے وسندرہ سے ہی بی جے پی ہیں جیسے کی بیان آئے تھے تو اب کیا وہ سٹارٹ پرچارک نہیں ہے نہیں اسے کر ایک تو اس بات کو کلیر کر لینا چاہیے یہ کوئی بھی راجتری راجنیتک دل کسی بیکٹی کے پیچھے چلتا نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کچھ نیتاؤں کی اپنے بیان باجی ہو لیکن نشیط طور پر کیونکہ یہ پرانی دل ہے کانگریس ہو جائے بی جے پی کسی کو بھی اس طرح سے کہنا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر میں یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے نیتاؤں کی پوچھ کیوں نہیں ہے ہماری آواز دلی تک کیوں نہیں سنی جاتی ہے ہماری گونج کیوں نہیں پورے دیش بھر میں ہوتی کیوں نہیں ہمارے نیتاؤں کا جو آوان ہے وہ پورے دیش میں تہر دل سے لیا جاتا ہے کیوں نہیں ہمارے نیتا کی پہچان پورے دیش میں ہوتی کیوں نہیں ہمارے نیتا کے ذارے ہمارے پردیش کی پہچان ہوتی نہیں تو اس پردیش میں محلال سکھاڑیا اور بیروسنگ شیخاوات سے دو قدہ ور نام ہوئے جن کے نام پر پورے دیش میں پہچانا جاتا تھا کہ سکھاڑیا کا پردیش یا شکاوت کا پردیش جب بھی کوئی باہر جاتا تھا رازستان سے تو کہتے تھے کہ ہاں بیرو سنگھ جی کے حال کیا ہیں جب پوچھا جاتا تھا تو ایک صاف طور پر بات جاہر تھی کہ وہ پیڑی شاید کہیں نہ کہیں چلے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ رازستان کی جو راج نیتی ہے اپنے میں ہی علج گئی رازستان کی راز نیتی جس طرح سے آگے بڑھنے کی جگہ ایک دوسرے کی جو کھی چتان ہمیں ہی علچ گئی جس طرح سے کہتے ہیں کہ مینڈکو کی آپسی ایک لڑائی ہوتی ہے جو اس مینڈکو کی آپسی گتھم گتھا میں وہ بارٹی کو بھی پار نہیں کر پا دی رازستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا نیتا آگے بڑھنے کی بجائے دلی تک پہنچنے کی بجائے دلی سے اپنا پورا پروہاو دیش میں بنانے کی بجائے رازستان کی راز نیتی میں ہی کئی نہ کئی علستے ہوئے نظر آئے اور اس کے قرآن پچھلے دو تین چار سالوں میں تو یہ استثیتی آئے کہ رازستان کے نیتا اپنا ویاب بڑھانے کے جگہ سمٹتے ہوئے رازستان تک واپس سمٹ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ رازستان کے نیتا انہیں اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ رازستان میں ان کی پہچان بننے کے بعد اب ان کی پہچان راجشتر پر بننی چاہی کہیں نہ کئی وہ اس میں پیچھ رہے لے پر پتاب جی اشو گہلوت کے اگر بات کی جائے جب دورہ ہوا تھا سونیا گاندی کا تو اس نے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی تھی اپنے آپ میں کی اپنے پوائنٹس بنائیں جس طریقے سے وہ ایک فیم شکر وہ بات الگ ہے وہ رازستان کا دورہ تھا کوئی نیتا کے سامنے پوائنٹس بڑھانے سے نہیں ہوتا لیکن اشو گہلوت کو رازستان سے باہر نکلنے کا کتنا موقع ملا کیونکہ اشو گہلوت پچھلے اپنے چار سال کے لگ بھک چار سال کے شاشنکال کے دوران اپنی ہی پارٹی کی الجھنوں میں سرکار کی الجھنوں میں اتنے الجھ گئے کی رازستان سے باہر نکل کر پارٹی کا کام کریں یا اپنے ویاب کو بڑھائیں اپنا راجنیت قد بڑھائیں اس کا افسر ہی نہیں ملا یہی حالت وسندرہ راجے کے ساتھ رہی وسندرہ راجے اپنوں کے ہی بیچ میں پارٹی کے ہی گھٹ باجی میں اتنی زیادہ ان کو ویست کر دیا گیا کہ راجستان سے وہ باہر نہیں نکل پائیں نکلی بھی تو وہ باہر پارٹی راجستان کو لے کر ہی جو سمسیاں ہیں اس میں الجھی رہیں تو ان حالاتوں میں راشتے سطر پر راجنیت اقدلوں نے بھی ان کو اہمیت نہیں دی اور خود بھی اپنا ویاب نہیں بڑھائی بلکل اور ہمارزت فوننین پر جڑ گئے ہیں ورش و بدرکار آشی شپارہ سر آشی جی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اس بار ہمارچل پردیش اور گجرات کے چناؤوں کے چلتے جو لسٹ اتھی پرچارکوں کی اس میں راجستان کے نیتاؤں کا نام نہیں ہے کہ کیا کارن رہے دیکھیں بڑا کارن یہ ہے کہ گجرات اور ہمارچل پردیش دونوں جگہ جہاں پر چناؤ ہیں دونوں جگہ سے جو سوچی مانگی دیکھ رہی تھی اس سوچی میں راجستان کے نیتاؤں کے نام نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں کے جو اسٹھانیے نیتا ہیں جو وہاں کے مکہ منتری ہیں وہ شاید نہیں مانتے کہ جو راجستان کے نیتا ہیں بی جے پی اور کانگریس کے دونوں کے ان کا پربھاو اور ان کا قد شاید انہیں نہیں لگتا کہ اتنا بڑا ہے کہ وہ وہاں جا کر ان کے لیے ووٹ مانگے تو کہی نہ کہی ان کو فائدہ ہوگا جاتی ہے طور پر فائدہ ہوگا یا ان کے نام کے پربھاو کا فائدہ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ شاید بڑا کارن یہ ہے کہ وہ حالانکہ گجرات رہستان سے ستا ہوا سیما ورکی راجستان کے سیما لگتی ہے آشیش میں نے ایک نیتا سے بات کی تھی کہ آخر میں آپ کی اتنی اویلہ کی ہو رہی ہے کیوں نہیں پوچھ ہو رہی آپ گجرات اور ہمچل میں جناہ ہو رہے ہیں اور آپ کو کوئی بھلا ہی نہیں رہا تو ان کا کہنا تھا کہ دیکھو بھئی یہاں کوئی سٹار پچا رکھ نہیں ہے نہ تو فلموں میں سٹار ہے نہ راجنیتی میں سٹار ہے کیا ہمارے یہاں سٹارلیس سوسائٹی ہے کیا راجستان پتابی دیکھیں جس طرح سے باہر جو راجستان کے باہر کی استیتی ہے وہاں جو نیتاوں کے قد ہیں اس قد کو بھی ایک سٹار کی طرح سے پیش کیا جاتا ہے شید راجستان میں کمہ ویش استیتی نہیں ہے آپ اگر بجرات کے مکہ منتری کی بات کریں گے اتر پدیش کے مکہ منتری کی بات کریں گے یا